ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن کی ملک بھر میں ہر تال ایسوسییشن نے ملک بھر میں اپنے پیٹرول پمپس بن کر دیئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا آدھے کراچی پر قبضہ ہوا ہے پورا ہیدراباد انکروشت ہے چیز جسٹس کا کہنا تھا کہ انٹی انکروشمنٹ عدالتے بھی کچھ نہیں کر رہی جو نام نہاتھ موٹروے بنایا ہے وہاں سب قبضہ ہے پاکستان میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری کورونا سے ایک دن میں تیرہ افراد جام بہا اور تین سو ترے سیٹھ کیسز ریپورٹ پاکستان میں کورونا کے مذبت کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ آٹھ فیصد رہی گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے مرینش ناترال حلت برانپا ہس بین کٹس اور وائف کے لیے مرینش ناترال حلت ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی انرڈی اور پورا دن رکھے انکو active naturally ایک ڈوز اسے پہتر immunity ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے all day long naturally greenish natural health healthy living for the whole family مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com پاکستان پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن نے اپنے منافع میں اضافے کے لیے آج ملک بھر میں ہر تال کر دی ہے جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن اپنے منافع میں اضافے کے لیے آج ملک بھر میں ہر تال کر رہی ہے ہر تال کے 22 پمپس بند ہیں تاہم آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے اپنے چند پمپ اور نیجی سینجی سٹیشنز کھلے ہیں جہاں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپ مالکان نے آج صبح 6 بجے سے ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کر دیا ہیں پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن نے آج صبح 6 بجے سے ملک بھر بشمول گلگت بلتستان آزاد جمع کشمیر اور چتران میں پیٹرول پمپس بند کر دیا ہیں اسوسییشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے مطالبہ تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی لیکن ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی حکومت نے ہمارے مطالبہ تسلیم کیے جبکہ ہمیں یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی اور ہم نے پانچ نومبر کی ہر تال کی کال واپس دی تھی لیکن حکومت نے یقین دہانیوں پر کوئی عمل درامت نہیں کیا اب جب تک ڈیلر مارجن 6 فیصد نہیں کیا جاتا حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے ہم پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے مارجنز پر نظر سانی کے حوالے سے ایک سمری پہلے ہی ای سی سی میں پیش کی جا چکی ہے اور آئندہ اجلاس میں اس پر فیصلہ کیا جائے گا اس حوالے سے وفاقی وزیر دوانائی حماد ازر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ ہم پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے مارجن پر نظر سانی کے حوالے سے سمری ای سی سی میں پہلے ہی پیش کی جا چکی ہے اس حوالے سے آئندہ اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا اس حوالے سے ایک شہری جانسن کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں ایک شہری جاوید کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو اس کا حل نکالنا پڑے گا حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے اگر یہ عوام کے مسئلے حل نہیں کر سکتے تو واپس چلے جائیں حل جو ہے اس کا جو نکالنا پڑے گا حکمرانوں کو اگر ان کا حل نہیں نکال سکتے یہ تو جیسے آئیتیں ویسے رخصت ہو جائیں اس لیے عوام جو ہے وہ دکھ بہت زیادہ جو ہے پریشانیوں میں اس ٹیم مبتلہ ہو چکی ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ آدھا کراچی کب سے ہوا ہے اور پورا ہیتراباد انکروچٹ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ آدھا کراچی قبضہ ہوا ہے اور پورا ہیتراباد انکروچٹ ہے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سرکاری زمینوں کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کے کیس کی سمات کی سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو نے قبضیں ختم کرانے سے مطالق اتمنان بخش ریپورٹ پیش کی تو عدالت نے شدید برہمی کا اصحاب کیا عدالت نے سرکاری زمینیں واگزار کرانے سے مطالق اتمنان بخش جواب نہ دینے پر سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو کی سرزنش کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آدھے سے زیادہ سن کی سرکاری زمینوں پر قبضہ ہے آپ کو نظر نہیں آتا کمیٹی کی کہانیاں ہمیں مت سناو قبضہ ختم کراؤ جا کر اینٹی انکروچمنٹ عدالتیں بھی کچھ نہیں کر رہی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پورا ہیدراباد انکروشت ہے آدھا کراچی قبضہ ہوا ہے ملیر چلے جائیں گلستان جہور یونیورسٹی روڈ سب دیکھ لیں یہ جو پندرہ اور بیس بیس منزلہ امارتیں بن گئیں کیا قانونی ہیں سب غی قانونی ہیں سب ریوینیو کی ملی بھگت سے بنی ہیں اور جالی کاغذات پر بنائی گئی ہیں یہ لوگ قبضہ کراتے ہیں بھتتہ لیتے ہیں جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا تحفظ کر رہے ہیں آپ شکایت کیوں نہیں بھیجتے کیا مفادات ہیں آپ کے جسٹس ایجازل حسن نے کہا کہ پورے کراچی پر قبضہ ہے اور صرف نو کیسز رپورٹ ہے سینئر ممبر نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں کارنگی میں قبضے کے خلاف کاربائی بھی شروع کر رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اب تو آپ کہیں گے سپریم کورٹ کا حکم ہے لہٰذا زیادہ ریٹ ہوں گے اب تو وہاں ریٹ بڑھ گئے ہوں گے آپ کے چیف جسٹس نے کہا کہ کراچی کے گردو نوہ میں جائیں دیکھیں سب غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں جائیں جو نام نحات موٹر ویب بنایا ہے وہاں سب قبضہ ہے ائرپورٹ کے ساتھ بھی یہ زمینیں نظر نہیں آتی غیر قانونی ہیں آپ حکم پر عمل درامت کریں ورنہ توہین عدالت کا کیس چلے گا اور جیل جائیں گے آپ کا کام عملی نظر آنا چاہیے سپریم کورٹ نے سرکاری زمینوں سے قبضہ ختم کرنے سے مطالق سینئر ممبر کی ریپورٹ مسترد کر دی عدالت نے سندھ بھر میں سرکاری زمینوں سے قبضہ ختم کرانے اور سینئر ممبر کو ایک ماہ میں جامہ ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا پاکستان میں کورونا کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں تیرہ افراد جام بہاک اور تین سو تریسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان میں کورونا کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں تیرہ افراد جام بہاک اور تین سو تریسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید تیرہ مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو نوے ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار دو سو چالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین سو تیرے سٹھ مصبت کیسز سامنے آئے اس دوران پاکستان میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح صفر اشاریہ آٹھ آٹھ پیسد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے نا سو اٹھانوے زیر علاج مریض انتہائی نگے داش میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ تیراسی ہزار دو سو تیس تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ چوہتر ہزار سات سو بائس پنجاب میں چار لاکھ بیالیس ہزار سات سو چودہ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انناسی ہزار سات سو چودہ اور بلوچستان میں تیتیس ہزار چار سو اٹھاون ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو چودہ گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو گیارہ اور آزاد کشمیر میں چانتیس ہزار پانچ سو چالیس کیسز سامنے آ چکے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تایگ ٹی وی برنگ زیو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنی نیوز، ویوز، این ہیڈلائن سو پاکستان تایگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیاد کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے گانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تحشتگردی کو چپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نیجی زلفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان